اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ آپ کی عدالت میں آج میرے مہمان ہیں ایک بہت خاص شخصیت جنہوں نے ڈیپلومیٹ کے طور پر دنیا کے کونے کونے میں کام کیا ایم پی بنے منتری بنے اپنے کریئر میں جارہ پردھان منتروں کے ساتھ انہیں کام کرنے کا موقع ملا پلیز ویلکم یونین مینسٹر ہردیب سنگھ پوری اور یہ تعلیہ اسی طرح بچتے رہے کیونکہ میں آمد کر رہا ہوں آپ کی عدالت میں ہمارے آج کی جج کو ہمارے آج کی جج بہت سپیشل ہیں ڈیریکٹ جنرل پولیس رہ چکے ہیں ابھی ابھی انہوں نے کتاب لکھی ہے اور پریاس نام کی سنسا چلا کر بہت اچھا کام کر رہے ہیں پلیز ویلکم آمود کنٹ اس سے پہلے کے مقدمہ شروع کریں زامات اور سوالات کا سلسلہ شروع کریں آج کے جج آمود کنٹ کی زازت چاہیں گے آج کی کاروائی شروع کرنے کے لئے عدالت کی کاروائی شروع کی جا اور اس سے پہلے کی پہلا ازام لگے حردیپوری پر ایک نظر ڈالیں گے حردیپ سنگھ پوری کے پولیٹکر اور ڈپلومیٹک کریر پر راج نیتی کے رائزنگ سٹار یونین منسٹر حردیپ پوری کی پہلی پہچان بنی ڈیلی یونیورسٹی کے سب سے آرٹیکولیٹ ڈیبیٹر کے طور پر حردیپ پوری ہندو کالج کے پاپیلر لیڈر تھے سٹوڈنٹ یونین کا چناب جیتا حردیپ پوری کی دوسری پہچان بنی ایک دیز ترار ڈپلومیٹ کے روپ میں 49 سال کے لمبے فورن سروس کے کریئر میں حردیپ پوری لنڈن میں ڈپیوٹی ہائی کمیشنر رہے برازیل میں ایمبیسیڈر رہے ڈوکیو اور کولمبو کے مشنز میں بھی کام کیا جافنا جا کر پرباکرن کو بھارت آ کر بات کرنے کے لیے تیار کرنے والے حردیپ پوری نے اپنی ہمت اور اپنے نگوشیئٹنگ سکلز سے سب کو سپرائز کیا حردیپ پوری کی وائف لکشمی پوری بھی ڈپلومیٹ رہی ہیں زیادہ تر پوسٹنگز میں دونوں نے ساتھ ساتھ کام کیا حردیپ پوری لنبے سمائے تک یونائٹیڈ نیشنز میں بھارت کے پرمننٹ ریپریزنٹیٹیو رہے یونائٹیڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل کے پریزیڈنٹ رہے شاندار ڈپلومیٹک کریئر کے بعد ریٹائر ہونے کے بجائے حردیپ پوری راجنیتی کے میدان میں اترے بی جے پی میں شامل ہوئے لوگ سبحہ چناؤ لڑا اور راجے سبحہ کے میمبر بنے حردیپ پوری کے انبھاو اور بریلینس کے آدھار پر پردھان منتری موڈی نے انہیں اپنے منتری منڈل میں شامل کیا آج کل حردیپ پوری کے پاس دو منترالیوں کی ذمہ داری ہے ہاؤزنگ ان اربان افیز اور پیٹرولیوم ان نیچورل گیس ڈیبیٹر ڈپلومیٹ اور منسٹر حردیپ پوری آپ کی عدالت میں اپنی پیروی خود کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا مقادمہ آپ کی عدالت میں پہلا الزام حردیپ سنگھ پوری آپ کی عدالت میں یونین منسٹر حردیپ سنگھ پوری پر الزام ہے کہ یہ بڑے زدی ہیں حردیپ جی آپ کی بچپن سے لے کر اب تک یہ بیگراؤنڈ میں نے دیکھی اور پتہ ہی چلا کی بچپن سے ہی زدی تھے اڑیل تھے وہ جو سلمان خان کا ڈیالاؤگ ہے نا کہ ایک بھائی میں نے کمیٹمنٹ کر دیا تو پھر اپنے آپ کی بھی نہیں سنتا زد پکڑنا اپنے آپ میں کوئی خراب بات نہیں ہے اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا میں اس چارج کو ایکسپٹ کرتا ہوں اور اس میں صرف یہی نوانس لگاتا ہوں کہ ہاں میرے میں ایک DNA defect کہیے اس کو یا اس کو کہیے کہ اس میں کسی اور کا دوش نہیں ہے ہے شروع سے ہی تین چاہ سال کی عمر میں کنٹرگان میں پڑھتے تھے تو کسی بچے نے آپ کو چھڑ دیا تھا تو موہ پہ گھوسا مارا تھا 1956 میں جب میری چار سال عمر کی آئیو تھی میرے فادر کی پوسٹنگ ہوئی جرمنی میں تو جرمن کنٹرگارٹن میں گیا اور ہمارے ہاں اس سمیں ابھی بھی سکھ بچے جو ہے نا کیونکہ بال لمبے ہوتے ہیں یا تو اوپر جوڑی بناتے ہیں پیچھے گھت لگاتے ہیں تو جب میں شروع شروع میں گیا تو باقی جو بچے تھے وہاں پہ زیادہ تار جرمن تھے انہوں کو عجیب لگا کہ یہ کہتا ہے لڑکا ہے پر اس نے ایک گھت کی ہوئی ہے تو انہوں نے ٹوکنا شروع کر دیا اور کیونکہ بھاشا بھی نہیں آتی تھی تھوڑا ان کا ٹوکنے کا جو سٹائل تھا وہ ذرا فیزیکل ہو گیا ویسے میں آپ کو بتا دوں راجت جی سکول کی بولینگ یا سیویل سرویس یا پولیٹیکل لائف میں اگر کوئی بولینگ کر رہے تو گھوسا مارنا اس کو ریٹرن میں اچھا رہتا ہے لونگ ران میں لیکن آتنے ایسی تھی میں نے سنا کہ گھر والوں نے آپ کو زبرزاسی ہاؤسٹل میں بھرتی کرا دیا تو دیوار پھاند کے آپ بھاگ آئے دیکھئے یہ بھی کہانی جو آپ کے ڈیپ ریسرچ کی صحیح ہے ایک معلے میں ہوا کیا کی میرے فادر کیونکہ وہ ویدیش منترالے میں کام کرتے تھے ان کی پوسٹنگ ہو گئی انڈو چائنہ لاوس وہاں پر کوئی سکول تھے نہیں انگلیش میڈیم میرے پیرنٹس نے فیصلہ کیا کہ میں سکول میں جاؤں گا اور ہمارچل پردیش میں شروع میں تو مجھے لگا کہ شہر یہ اجسمنٹ پرابلم ہے پر میں نے دیکھا تھوڑی دیر میں کہ وہ سکول جو ہے وہ ہر حساب سے میں کسی بھی طریقے ڈیکھ لیجئے وہ ایڈوکیشن میں ہونے چاہیے وہ صحیح نہیں تھا تو میں نے کئی چٹھیے لکھی پر وہ آپ کو پتا ہے پیرنٹس کا کیسے ہوتا ہے میری بھی دو بیٹیے ہیں گرانچلڈرن وہ سمجھتے ہیں جو بچے کہتے ہیں وہ ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا تو میں نے کہی تو کوئی بات سنی نہیں رہا تو ایک دن میں نے کیا کیا تھوڑی سی پاکٹ منی ملتی تھی میں نے وہ ٹکٹ کھریدا اور لوٹ آیا تو زد پکڑنی اس سمجھ بھی صحیح تھی یہ تو بچپن کی باتیں ہیں آپ کی جوانی کی بات بتاتا ہوں اکیس سال کے عمر میں آپ آئی ایف ایس پاسٹ کرنے کے بعد میں مزہوری ایکیڈیمی میں پہنچے تو وہاں جو سب سے سندر لڑکی تھی اور جو ٹوپر تھی آپ کے بیٹ میٹ کہتے ہیں کہ ترنت آپ نے محبت کر لی محبت جو ہے نا وہ فلموں میں ہوتی ہے ریل لائف میں جو سمجھیاں ہوتی ہیں ان کو بھی حل کرنا پڑتا ہے ہماری پرابلم بعد میں آئی ہے کیونکہ آپ نے لکشی مردشور کو چنا جا کے نہیں مردشور کو چنا نہیں پرابلم دوسری تھی کہ انہوں نے بھی فوراں سے سرویس چوز کی میں نے بھی تو میری مہاتہ جی کے طرف سے مہادر نے یہ کہا کہ یہ کیسے ہوگا دونوں ایمبیسٹر بن جاؤ گے مینج کیسے کرو گے گھر کون چلائے گا اس میں سے کیونکہ وہ ہاؤس وائف تھی تو وہ تو ان کو سمجھایا گیا وہ مان لی پھر ان کے فادر جو تھے وہ وکیل تھے مطلب کی لوگ سیکیٹری تھے انہوں نے کہا اس میں بڑی پرابلم ہونے والی ہے کیا کہتے ہیں کہ شادی جو ہے اقارڈنگ ٹو سپیشل میریجز ایک کرنی پڑے گی نہیں تو اگر ہندو میریز سیک تو میریج کی ویلیڈیٹی کل اگر کوئی سوال اٹھے تو ایسی ایسی چیزیں تھی بہت ہاں اس کے بعد محبت ہوگی اب اب ایسے ہے اب ایسے ہے کہ ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے تو جو بانڈنگ ہوتی ہے وہ بڑا تکڑی ہو جاتی ہے ایک بات بتانا بھول گئے آپ کے تین ماما آئے تھے آپ کو دھمکانے کے لئے ان سے شادی مت کرو نہیں ایسے ہے کہ ایک دن میرے فادر جو ہے وہ تھوڑے سے تھوڑے سے ایموشنل ہو گئے انہ نے کہا یہ کیا بات ہے اچھا بھلا ساری سکھ کمیونٹی اس سامنا نے یہ جو ارینج میریجز زیادہ ہوا کرتی تھی تو کسی نے بولا ایر اتنے اتنے اچھے رشتے آ رہے ہیں نوملی ہماری کمیونٹی کے لوگ آئی ایس آئی فیس میں اس سامنا اتنے نہیں آیا کرتے تھے ایکچلی ہمارے بیچ میں پانچ آ گئے بٹ اینیوی تو کسی نے یہ بولا تو میرے فادر نے بولا آپ لوگ سمجھاؤ تو تین میں سے ایک جو سب سے بڑے تھے انہوں نے پہلے کوئی ان کو آرگیومنٹ ملانی انہوں نے کہا یہ مہاراشن کے ساتھ شادی کرو گے اس میں کیا ہوگا وہ تو لوگ کھانے میں چینی ڈالتے ہیں تو میں نے پتا وہ نہیں مہاراشنے نہیں ہوتے وہ گزراتی کرتے ہیں کہتا ہے چلو وہ آرگیومنٹ نہیں چلا پھر انہوں نے میرے کو بولا لڑکی تو اچھی ہے اور سمجھدار بھی لگتی ہے پڑی لکھی بھی ہے تو دھمکایا کسی نے نہیں تھا کیونکہ میرے فادر تھوڑے سے شروع میں ایموشنل ہو گئے تو انہوں نے اپنی طرف سے منانے کی کوشش کی اور بعد میں میں بتاؤں میں ان کا بیٹا تھا مدر فادر کا اور یہ اصلی ڈالٹر یہ بن گئی تو اصلی یہ بلکل بدلاو آ گیا لیکن یہ بھی سچ ہے کہ انہوں نے سکھ پرمپراؤں کو اپنایا ہے وہ گروہ مکھی پڑھ سکتی ہیں بول سکتی ہیں اور میں نہیں پڑھ سکتا یہ اصلیت ہے جب میں امرت سر میں الیکشن لڑتا تھا تو جیسے کنڈر گارٹن کے بچوں کو جانا ہوتا ہے کبھی کبھی مجھے ایسی کلاسز ملتی تھی کیونکہ انہوں نے میری مدر کے ساتھ رہ کے اور جب ہم پٹیالہ میں ڈسٹرک ٹریننگ کے لیے گئے تھے تو انہوں نے اس سمعے گروہ مکھی سیکھی اور وہ پاٹھ بھی کر سکتی ہیں کرتی بھی ہیں کبھی کبھی اور اپنی جو پریئرز کرتی ہیں اس میں ہم دونوں ہمارے جو فیملی ہے میں یہ نہیں کہوں گا ہم ڈیپلی ریلیجیس ہیں بٹ وشواس کرتے ہیں we are بلیورز اور میں ویڈاوٹ ہیزٹیشن یہ ماننے کو تیار ہوں شیہ نوز مور باوٹ سیکھزم اور سیکھ ریلیجن دن ای نو اور میں اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو ڈیواؤٹ سیکھ مانتا ہوں میں اپنے آپ کو تینٹس سیکھزم بچی بچی بچے ہیں بیٹیاں ہیں انہوں نے جب تیکیا شادی کرنے کا تامل فیملی میں تو آپ نے پرمیٹ کر دیا تھا یا آپ بھی ماما جی کی طرح نانسٹ جب مجھے پتا لگا کہ یہ تامل ناد کے لڑکے سے جو تامل فیملی ہے برامن آئیر آئنگر اور پھر میں جب لڑکے سے ملا تو کہتا ہے میں تو اگناسٹک ہوں میں تو ایتھیسٹ ہوں میں نے کہا آئیر آئنگر کیسے ہو سکتا پہنے دیکھا پہنے دیکھا سوال ہی نہیں اٹھتا ہمارا کوئی منہ کرنے کا دوسری والی نے شادی کی آئیرش امریکن سے وہ بھی میں لگتا ہوں کہ آئیرلنڈ کے جو فیملی ویلیو سسٹم ہمارا کافی ملتا جلتا ہے تو ہمارے بوت ڈوٹرز اب ہمارا کانسنٹریشن گرانچھلڈن پہ ہے یہ تو آپ کے پریوار کی زندگی کی بات نہیں ہوئی زید اچھی تھی ایز ای ڈپلومیٹ جب آپ شری لنکا میں تھے کولمبو میں تھے اس سمیں آپ پربھا کرن کو ملنے چلے گئے جنگلوں میں چلے گئے زندگی کا خطرہ اٹھا کے چلے گئے یہ زید اچھی تھی یہ زید کی بات ہی نہیں تھی اس سمیں آپ کو یاد ہوگا کہ شری لنکا میں ایک ایتھنک کرائسس سیویل وار آپ اس کو کہہ دیجئے جاری تھا مجھے ایک میسیج آیا کہ مجھے جیفنا جا کے کوشش کرنی ہے کہ جو لٹیٹی کے لیڈر تھے ویلو پیلہ پربھاکرن ان سے ملاقات کر کے اور جو بھارت سرکار اور شری لنکا کے سرکار کے بیچ میں سمسیہ ہے اس کا ایک پیس اگریمنٹ اس کا آلٹیمنٹلی نام نکلا ہے انڈیا شری لنکا پیس اگریمنٹ نائنٹین ایٹی سیون کا اس کی جو مین فیچرز ہیں لٹیٹی لیڈر کو اس کی جانکاری دینے کے لیے تو مجھے بھیجا گیا اس میں لوگ کہتے تھے وہاں پہ لینڈ مائنز ہیں تھی بھی پر ہم نے پھر کانٹیک کیا اور جیفنا جا کے اور مجھے یاد ہے جیفنا جا کے گیانم ہٹل ہے جیفنا میں وہاں رہا وہاں الٹیٹی کے لوگوں سے ملاقات کی اور اس میں ایک دم انسرجنسی والی سیچویشن تھی تو مجھے کوئی ایسا نہیں لگا ہے میں زد کر رہا ہوں یہ تو سرکار کی طرف سے انسٹرکشن تھی اور میں نے تو سمجھائے یہ میرا سو بھاگیا اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کسی کو ایسا موقع ملنا کہ جا کے ایک انسرجنس ڈروپ کے ساتھ ایک تیررس لیڈر کے ساتھ کانٹیک کرنا میں تو سمجھتا ہوں یہ پروفیشنل ہائی وارٹر کیسے آپ جنگلوں میں گئے تھے آنکھ پہ پٹی باندھ کے جیسے فلموں میں دیکھتے ہیں ایسے نہیں ایسا ہوا کہ جیفنا میں پہنچا تو وہاں پہ جن کے جو لیڈرز تھے وہ آ کے مجھے ملے ہمارے جو میلٹری ایڈوائزر تھے نیول آفیسر تھے بی کے گپتا جی وہ بھی میرے ساتھ تھے ہم گئے ہم نے کانٹیک کیا ہم نے کہا کہ ہم کچھ ڈلی سے میسیج لے کے آئے اور پرواکرن اس کے ساتھ ملنا چاہتے تو انہوں نے کہا ہم بڑی خوشی سے آپ سے کروا دیں گے تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو ابھی نہیں لے جا سکتے میں نے کہا کیوں کہتے کیونکہ اس سمجھ وشواس تو تھا نہیں انہوں لگا کہ ہم کو لے جائیں گاڑی میں تو ہمارے میں کپیسٹی ہے کہ ہم روٹ دیکھ لیں ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں تو شہر ہم کسی کو دے دیں اور اس کے بعد وہاں پہ بمبارڈمنٹ ہو جائے تو انہوں نے کہا ہم رات کو لے جائیں گے کیونکہ ایر ایڈز اور ایسے محول تھا تو میں نے سمجھ آگے مجھے اگدم کی گھمارے کہ ہم یاد ہی نہیں کر سکتے کہ یہاں سے گئے آدھا کلومیٹر لیفٹ ٹرن رائٹ مطلب ہو چاہے اور پھر ملاقات ہوئی راجیب گاندی جی کے اور جائیوند نے بیچ باتیں ہو رہی تھی ان کے بارے کچھ جانکاری دی اور ان کو یہ تاکہ وہ آئے اور ڈلی میں باتچیت بھی ہوئی دیکھئے خطرہ تو تھا لینڈ مائنز تھی وہاں بندوکے بھی تھی وہاں بم بھی چل رہے تھے یہ بہت سیکریٹیو مشن تھا اور کسی نے کسی کو بتایا نہیں تھا ہماری اپنی ایجنسی کو بھی نہیں معلوم تھا جب پردان جان منتری جی اس سمیں کے ایک میٹنگ لے رہے تھے جو ہماری ایجنسی کے چیف جب انہوں نے بتایا کہ آج ہم نے ایک ایمیسری بھیجا ہے اور جان کے ایمیسری بھی ایسا بھیجا ہے جو اتنا جونئر تھا جس کو کوئی جانتا نہیں تھا انہوں کو لگتا یہ نہیں تو کسی بڑے منتری کو بھیجتے تو ایک دم بات پھیل جاتی کہ کوئی جانے والا ہے اس میں تمیل نادو میں آگ لگ جاتی انہوں نے جب بتایا تو پتہ نہیں یہ ایفیکٹ کے لیے کیا جوشی جی تھے ایر ای نی ایو کے چیف یہ بعد میں انہوں نے بھی بتایا اور ڈکشت جی نے بھی بتایا انہوں نے کہا اچھا آپ نے کہا کہ آپ نے کسی کو بھیجا ہمارے جو گروپ جو لوگ کام کر رہے ہیں انہوں نے تو نرنہ کیا تھا کہ آج سے جو بھی ہوا میں چڑیا اڑے گی چڑیا اڑے گی مطلب کی اجھاز ہم تو اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیں گے پر تھوڑی سی ٹینشن ازد تھی یہ کر نا آپ تو خطروں کے کھلاڑی بن گئے لیکن لکشمی جی یہاں موجود ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان کو ڈر لگا تھا جب آپ اس مشن کے لئے چلے گئے تھے چنتہ تو تھی لیکن مجھے پرمیشور پر وشواس تھا کہ وہ جا کے جس چیز کے لئے جا رہے ہیں جو دیش کے لئے کرنے جا رہے ہیں اس کا ضرور اچھا نتیزہ ہوگا اور ان کو پیس پروسس میں شامل کرنے میں سفل رہیں گے یہ تو مجھے بشواس ضرور تھا ہاں ضرور چنتہ تھی اور میں پرمیشور سے پراتھنا کر رہی تھی کہ سب ٹھیک رہیں میرا سوال یہ تھا کہ آپ یہ خطروں سے لڑنے کی ہمت کہاں سے لے کے آتے ہیں یہ موٹیویشن یہ سپریٹ کہاں سے لے کے آتے ہیں ہماری دسویں گرو کی ایک بہت سندر شبد ہے دے شیوہ بر موہ ای ہے شک کر من تے کبھو نہ ٹروں نہ ڈروں اور سو جب جائے لڑوں نشجے کر اپنی چیز اگر اگر کو بشراس ہے کہ جس لیے وہ کر رہے ہو اگر وہ نشجے ہے تو ڈروں نہیں ایک بریک کے لکھیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں حردیب سنگھ پر الزامات اور سوالات کا ایک چندہ تو جو یہاں بیٹھی ہے اور ہمارے دیش میں جو کروڑوں کا آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ تو آپ کے انہوہب سے جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا کشمی اکوپائی کیا ہوا ہے وہ واپس کب آئے گا ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہمارے مہمان ہے یونین مینسٹر حردیب سنگھ پوری آپ کی عدالت میں اگلا عزام آپ کی عدالت میں یونین مینسٹر حردیب سنگھ پوری پر الزام ہے کہ یہ راج نیتی میں پچھلے دروازے سے اندر آئے حردیب جی جس جگہ آپ پہنچے ہیں وہاں پہنچنے کے لیے منتری بننے کے لیے بڑے پاپڑ بلنے پڑتے ہیں پارٹی کے کائرکرتہ میں دیکھتا ہوں پوسٹر لگاتے ہیں دریاں بچھاتے ہیں مائک لگاتے ہیں نیتاؤں کے لیے مالہ پہناتے ہیں آپ تو پیچھے دروازے سے آئے سیدھے منتری کی گرسی پہ بیٹھ گئے دیکھئے وقت وقت کی بات ہے وہ جو پوسٹر لگانے کا کام ہے وہ ہم نے یونیورسٹی میں کر دیا تھا اور یہ جو منتریوں کے گھر جانا کاریہ کرتاؤں کو منتریوں کے گھر جا کے ان کو تیوہار کے سمیں مبارک دینا یہ بھی کام ہم کر چکے تھے پر پاپڑ ویلنے کی جہا تک بات ہے وہ شاید اتنے جب بی جے پی کے بڑے بڑے لیڈرز فورن جاتے تھے تو آپ کے گھر میں آکے رہتے تھے جیسے اڈوانی جی بہت بڑے سپریم لیڈر تھے بی جے پی کے وہ آپ کے گھر پہ رہے تو ڈیپلومیسی بھی اور آجنیتی دونوں ساسات کر دی دلنی میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نہیں تھی اگر میں سمجھتا ہوں کہ کسی منتری کو اپنے گھر رکھتا میں اڈوانی جی کو ہم نے اس لی رہے تھے تو اس میں ایسے نہیں ہے ایمبیسیڈر کو بڑا گھر کیوں دیا جاتا ہے اس لیے کی وہ ایمبیسیل انٹرٹینمنٹ اور ایمبیسیل لوگوں کو رکھ سکے لکشمی اور مجھے ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ میں ابھی جو گھر ملا ہوا ہے تو سرکاری ایمبیسیل میری ایک ہمارے کولیگ تھے پی ایمو میں جوئنٹ سیکیٹری بھی رہے اشوک سیکیہ اور ہم ملا کرتے تھے اور باجپائی جی اڈوانی جی کو پکچر دیکھنے کا بہت شوق تھا تو کبھی مجھے وہ فون کیا کرتا تھا اشوک سیکیہ کیا کرتے دیکھ دیلائٹ جا کے ٹکٹ کون خریدے گا اور ٹری ویلر کون لائے گا تو ہمارے اس سمائے کے سمبند ہے دیکھیں ٹوکیو جب باجپائی جی آئے تو ویدیش منتری تھے تو ایک دن اونا کہا شام کو کہ اشوک موبائی ان کے پی ایس تھے انہوں نے بولا اشوک اور لکشمی اور آپ اور ہم چلتے آج شام کو تو میرا ایک چھوٹی سی ہونڈا سی گاڑی تھی گری رنگ کی اس میں بٹھا کے ہم کو تھوڑا ٹوکیو گھمائے تو یہ جو ساری آپ نے کھانا کھلایا گھر میں رکھا اس کا فائدہ آپ کو راجنیتی ماشکل ہو رہا ہے کہ آگے پرائیم منسٹر بن جائے تو مجھے فائدہ ہو جائے گا پر اگر آپ کو میں نے اور کھانا آپ کو کھلایا اور پرائیم منسٹر کوئی اور بن گیا نہیں اس کا نقصان نہیں ہوتا دیکھئے یہ ہماری کلچر ہماری سیولائزیشنل ویلیوز ہے یہ بتائی جو پردھان منتری بن گئے موڈی جی وہ کیسے آپ کی زندگی میں آپ کی عدالت کے سامنے آپ کی جنتہ کے سامنے ایک انسیڈنٹ ہے مجھے یاد ہے میری لنڈن پوسٹنگ ہوئی تھی لنڈن پوسٹنگ جانے سے پہلے اس ہمارے بڑے مطر کلوس فرین تھے ارون جی انہوں نے میرے لنڈنج کیا تھا نائنٹی نائنٹی نائن میں تو اس میں موڈی جی بھی آئے اور کئی لوگ تھے جو ہمارے مجھے یاد ہے ارون جی کے لنڈنج کے دوران ایک ہمارے بی جی پی کے کافی مشہور ایم پی تھے میرے سٹوڈنٹ بھی تھے سین سٹیون کاللج میں شوپن زیادہ کیمرہ ٹائم انہی کے پاس ہوتا مجھے بات ہے ارون جی گئے باتروم میں دور سے شوپن داس کپتہ چلا سدار ابھی موقع ہے کچھ کہنے کا بول لے نہیں تو آ جاگا دو مینٹ نائنٹی نائن کی بات ہے اس سمیں موڈی جی ہمارا ہمارے گوڈ فورچن تھی سب آگے تھا مجھے یاد ہے انہوں نے کہا اس سمیں بھی مجھے کہ آپ لنڈن جا رہے ہو میں آؤں گا پر جب جنیوہ پہنچا تو مجھے فون آیا کہ میں کہا تھا کہ میں لنڈن آؤں گا میں نہیں آؤں پر میں جنیوہ آ رہا ہوں اس سمیں شام جی کرشن اور پر وہ ہمیشہ بہت جنیرس رہے اور مجھے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے جو ان میں میں نے کوالٹیز دیکھی ہیں بہت کم لوگوں میں دیکھی ہیں کوالٹیز بیجی پی کی سرکار میں موڈی جی کی سرکار میں منسٹر بند کیسے گئے یہ تو بتائی ہے یہ تو ایسا ہے کہ ایک ساب ملنا چاہتے سنجے بھاویسر جی کا فون آیا تو میں تھا اس سمیں کلمبو میں کوئی انڈین اوشن کانفرنس اٹینڈ کر رہا تھا تو میں نے کہا جی آپ اس سمیں میں نہیں تھے میں کہا جی ہاں میں آؤں گا ملوں گا کہتے نہیں آؤں گا ملوں نہیں کہ ابھی آنا آپ کو تو میں نے کہا میں بہار ہوں تو میں گیا ملنے تو موڈی جی بلکل اکیلے بیٹھے تھے انہیں نے کہاں گئے تھے کچھ آدھا ڈیریڈمن میں تو انہیں نے کہا کل صبح آ جانا ناشتہ اکٹھائی کریں گے اور اس کے بعد آپ کو راشترپتی بھون جا کے شپت ریاکشن تو انہوں نے ایک ہی چیز کہی کہ اس کے بعد آپ کو راجی سبھا میں لے آنگے یہ دو سپتمبر دو ہزار سترہ کی بات اور در ریسٹ اس ہسٹری آپ کے جو دوست ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہردیپ اگر چاہتے تو کینیڈا کی سرکار میں بھی منسٹر دربار صاحب جانے کے لئے امرت سر تو وہاں پہ جب میں گیا تو اس میں ہمارے ہمارے مطربی ہے صدو جی وہ پنجاب کی سرکار میں امریندر جی کی سرکار میں منتری تھے تو جب انہوں نے دیکھا میں جا رہا ہوں تو کیپٹن صاحب نے صدو کو بھی دیا تو ہم اس سمجھ سے چل رہی ہے اور کیپٹن صاحب نے منع کیا وہ انٹروڈر کو نہیں ملنا چاہیں گے تو مجھے یاد میں شام کو گیا ان کے پاس اس ہوتیل میں تھا میں نے کہا کیپٹن صاحب یہ آپ پنجاب کے چیف منسٹر تو انہوں نے نے کہا اچھا آپ لو کہتے تو میں ملوں گا انہوں نے ملاقات کی کیونکہ یہ شروع سے یہ نہیں لیکن اب تو سپیسیفک ازام لگا رہے ہیں کی وہاں پر جو میں وہ آتا ہوں اس پہ کیونکہ آپ نے بولانا سکھ ہے تو اگلے دن موڈی نے لنچ کیا یہاں راست پنی بھابن ابھی منتری بن گیا تو اس سمیں مجھے یاد ہے یہ بین تھا جس نے مجھ سے کہا تھا ان کا منتری وہ سجن تھا جو دیفنس منسٹر کہی تھے دیکھئے جو الزام وہ لگا رہے ہے آپ کو میں اب اس چیز کے بعد مجھے زیادہ پرسنل جانکاری نہیں ہے پر آپ کو یاد ہے وہ سمیں پہلے ایک ایر انڈیا کا جہاز کنشک وہ ایک درگھٹنا ہوئی تھی جس ہوا تھا جس میں 280 کتنے لوگ مجھے یاد نہیں ہے اس میں ان کے ڈیتھ ہو گئی یہ جو ہو چکی ہے یہ جو الزام آپ لگا رہے کس پہ لگا رہے یہ جو جس آدمی کے بارے بولا نجر حردیب سنگھ نجر یہ ان کے اپنے سسٹم نے اس کو ویزا انٹری دینے سے کئی بار منع کر چکے تھے تو وہاں پہ اب جو ہو رہا ہے وہ الزام تو لگا رہے ہیں انڈین آپ پر انڈین انٹیلیجنس پر کہ آپ وہاں کی زمین ان پر جا کر اور جو خالستان ایکٹیویسٹ ہیں ان کو آف کرتے ہیں آف کرتے ہیں تو میں وہی شروع سے کہہ رہا ہوں کہ جو کنشکہ جہاز کا ہوا تھا وہ بھی انڈین آپ پر ایسی نے جا کے کیا تھا ایر انڈیا کے جہاز کا جو وہاں پہ باقی چیزیں ہو رہی تھی دیکھئے یہ کئی سوسائٹیز ہیں جیسے کینیڈا ہے یوکے ہے میں جب میری پوسٹنگ رہی یوکے میں ان کا جو ویدیش منطرال ہے فورن ان کارمن ویلت آفیس میں ان کے لوگوں جا کے بتایا کرتا تھا میں نے کہا آپ کا بڑا سٹینڈر رسپونس ہوتا ہے کہ ہماری فریڈم ہے ہماری فریڈم آف سپیچ ہے اور ہم ان فریڈم کو کرب نہیں کرتے ہیں پر آپ ان فریڈم کو کون یوز کر رہا ہے تو ہاں پہ ایک ہسٹری تھی وائلنس کی ایک سٹریم کی ڈرگ کی اور کس نے کروایا یہ تو اس میں بھی بھارت کے سرکار نے کہا ہمارے کولیگ جنہوں نے میرے ساتھ بھی کام کیا ہوا ارندم باکچی جو افیشل سپوکسمن ہے انہوں نے بڑی لمبی ایک پریس بریفنگ کی تھی انہوں نے کہا جو بھی کریڈیبل ایلیگیشن ہیں آپ کے پاس لگتا ہے ایلیگیشن کبھی کریڈیبل نہیں ہوتی ایلیگیشن ہوتی ہیں آپ کو ایویڈنس کریپ بل ہے تو ہمیں دیجئے دیکھیں حدیب جی اب تو امریکہ نے کہا فیننشن ٹائمز میں خبر چھپی ہے کہ پتون سنگ پندو کو مارنے کی کوشش کی امریکن سے پکڑ دیا ان کو بچا دیا دیکھیں دیکھیں میں آپ کو دو چیزیں بناتا ہو آپ کیونکہ ایک ورلڈ وائٹ فیمس میڈیا پرسنیلٹی ہے آپ اور ہم دونوں فیننشل ٹائمز اور نیو یورک ٹائمز پڑھتے ہیں اگر آپ میں یہ مان کے چلوں کہ جو فیننشل ٹائمز کہتی ہے وہ صحیح ہے تو میری تو جینا مشکل ہو جائے گا کیونکہ وہ جو آئل پرائیسز پر روز ریپورٹ نگال دیتے نہیں نہیں پر میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں یہ گنوان سنگھ پننو شاید ان کا نام ہے یہ کون ہے جب ڈاکٹر منمون سنگھ پردان منتری تھے اور نیو یورک آئے تھے تو مجھے یاد ہے شنکر منمون جب اس سمیں فورن سیکیٹری تھے انہوں نے اس ڈیلیگیشن میں بولا کہ آپ اگر سڑک پر چل رہے ہو تو کبھی بھی کوئی آپ کو ہاتھ میں کاغذ دینے کی کوشش کر اس کو مت accept کر رہے کیونکہ یہ پنیو جی اس ہمیں یہ کام کر رہے تھے کوئی جا رہا ہو ہندوستانی لگا اس کو ہاگر ملے اور کہ you are consider yourself served یہ جو ٹی وی لیگل ڈراما ہوتے آپ نے دیکھا تو یہ آدمی کون ہے یہ آدمی وہ ہے جس نے ابھی 10 15 دن پہلے ایک ایک آدمی جو ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے سیکس فور جس یا کچھ ایس 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 جس کی فنڈنگ اوپنلی آئی ایس آئی اور پاکستان سے آتی ہے جو کوئی ہندوستانی جائے اپنے نارمل کام کے لیے اس کے ہاتھ میں کاغذ پکڑائے اور ایسی سٹیٹمنٹ کرے مجھے ایسے کہنا نہیں چاہیے میں 39 یس رہا ہوں اور ہمارے ایجنسی میرے اچھے ریلیشن ایسا تو ہمارا کبھی رہی نہیں ہے ہمارا تو الٹا ہوتا ہے ہم لوگ سمجھتے یہ آدمی سٹیٹمنٹ دے جا رہا کچھ اس کے خلاف ہوتا نہیں ہے اور اب اس نے سٹیٹمنٹ دیا کہ اب کچھ میری دل کی بات ہے میں یہاں پہ کرنا نہیں چاہوں گا میں سمجھتا میں تو اپنے انوباب کے basis پر ہمارا سسٹم نہیں ہے ہم لوگ بہت ایک ان چیزوں میں کیوں اس کو tolerate کرتے پننو پتہ نہیں کب سے لگا ہوا ہے سٹیٹمنٹ دے رہا 18 نومبر کو ای ایسا ایسا دس کائنڈ ایس 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 سوسائیٹی اور میں نے دیکھا آپ نے جو کہہ رہے ہیں کہ ویدیش منطرال نے کہا ہم ضرور اس میں جانچ کریں گے بھئی پر اس میں آپ یہ بھی دیکھئے اس میں کس کو لاب ہوتا ایسی سٹیٹمنٹ دینے میں پننو کی سٹیٹمنٹ دوست مارا گیا تو آپ اس کے بارے کیا کہتے ہی شوڈ آل شیڈ ٹیرز ہو دس نہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ کام ہمارے لوگ کروا رہے ہیں اب میں یہاں پہ نہ تو مجھے فورن یا سیکیورٹی پولیسی کے انزر ڈسٹیجن میکنگ ہے پٹ یہ ہمارا سٹائل ہو رہا ہے آپ کہہ سکتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا نہیں دیکھئے ایسا ہے ان لوگوں نے کیا نہیں کیا پر ان کی آپس کی لڑائی دیکھئے بلوچ کی دیکھئے تو ہو سکتا ہے جس میں ہماری پبلک خوش ہو رہی ہو رہا ہے ایسے لوگ جنہوں نے ہمارے خلاف کیا نہیں کیا لشکر تویبہ انہوں میکنگ ہے اس کے بعد دیکھئے اب ہماری سمارٹ سٹی پہ سوشل میڈیا روز آتا سرینگر کا آپ دیکھئے ٹرافک کتنا ائر ٹرافک جا رہا وہ تو ابھی ہوا ہے پر ان لوگوں کی طرف سے کوشش میں کوئی کمی نہیں رہی دی سٹیبلائزیشن کی تو کیا فرق آیا آپ کے حساب سے پچھلے دس سال میں پاکستان میں بھارت میں ریلیشن میں سی چینج ہے دیکھئے فورن این سیکیورٹی پولیسی میں بتاؤ موڈی جی کے جو نو سال اب دس سال ہونے جا رہے ہیں صرف بھارت میں نہیں دنیا بھر میں تین چیزیں جو ان کی کریکٹریسٹک ایک تو کر دکھاتے ہیں اور اور دوسری بات ان کا جو دیش کے بارے سپنا ہے سنکلپ ہے میں یہ بڑی باتیں نہیں کر رہا ہوں 2047 تک ہم کو وکسط دیش بننا وہ تو بنے گا جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے منترالے کی بات نہیں آپ سن سترہ سو میں آپ کی جو ارثوے بستہ تھی وہ دنیا کی ارثوے بستہ میں پچائیس پچیس ستائیس پرتیش کانٹریبیوشن تھا ایک سو نبی سال کی حکومت کے پار گرتے گرتے ون پرسنٹ پہ آگئی ابھی جب موڈی جی نے دائت سنبھالا بھارت کی ارثوے بستہ دسمیں ستان پہ تھی وہ پانچ ستان پہ آگئی ہے ابھی کچھ ریسنٹ میں نے آکڑے دیکھے ہیں ہم آگئی چار ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہیں ہم سے آگے جو 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 ہیں جرمنی اور جپان 4.1 4.3 ٹریلین آپ کی ریٹ آف گروت 6 6.5% ہے وہاں پہ ریٹ آف گروت 0.9% ہے ایک سال کے اندر یا ڈیڑھ سال کے اندر آپ دنیا کی تین سب سے بڑی ارتوی بستاؤں میں بھارت ہوگا دوسرا موڈی جی نے یہ دکھا یا دیکھئے میں اس لی نہیں کہہ رہا ان کی ٹیم میں یہ انہوں نے دکھا کہ deeply divided world میں موڈی جی ایک یونی فائر کا رول پلے کر سکتے ہوں سارے ہمارے یہ لبرالز کہہ رہے تھے کبھی اگریمنٹ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا چین کا سمسیہ روسی نہیں مانے گے امریکہ اس یہ نہیں مانے گا وہ نہیں مانے گا میں پورا کریڈٹ دیتا ہوں جو ٹیم تھی موڈی جی کی نیت رتو ان کا ڈیٹیلز میں جانا اور امیتاب کانت اور ویدیش منترالے کے جو لگ ہوئے تھے ایک ان کا سو شرپا ہے ڈیپیٹی شرپا وہ میرے ساتھ کام جو جس طریقے سے آپ نے جی ٹی کی ادھی حکشتہ کی جس طریقے سے آپ ایک جی ٹی کی میٹنگ ہوتی ہیں آپ نے دو سو میٹنگ پچاس الگ شہروں میں کروائیں موڈی جی نے پرسنل ہی انٹرس لیا اور اس میں جب لوگوں نے کہا روس اور یکرین میں موڈی نے کہا وہی تیم بنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو چین جو آیا ہے ہمارے نو دس سال میں یہ نہیں آیا صرف کیونکہ ہماری پردان منتری آباس یوڈنہ سفل ہو گئی ہے اجوالا یوڈنہ بڑی اچھی چل رہی ہے ہماری میٹرو سسٹم دنیا میں سیکنڈ بیس سیکنڈ بڑا ہونے والا ایک نیشنل سپیرٹ جو چندرائین کا کرتے ہیں میں کہتا ہوں we are on the moon and over the moon اور سپورٹس میں بھی دکھ رہا باقی جگہ بھی یہ لیڈر کا رول ہوتا ہے اور وہ انہوں نے ایسے شاندار طریقے سے کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آنے والے سمجھ میں آنے والے سمجھ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ جو چناؤ آ رہے ہیں ہمارے پانچ راجوں میں وہ دی انڈیا سپیرٹ انہوں نے میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ موڈی جی نے انڈیا سپیرٹ کو کھڑا کیا آج بھارت کو دنیا کے لیڈرشپ میں کھڑا کر دیا بھارت کی اکانومی بہت اچھی ہو گئی آج بھارت ایک الگ پوزیشن میں ہمارے پڑوس پہ پاکستان جہاں کھانے کے لالے پڑھیں روٹی نہیں ملتی ہے لوگ روتے ہیں ہم روہ روز ٹی وی پر دیکھتے ہیں اس کے باویو نہیں مانتے گسپیٹ کرتے ہیں یا بھیجتے ہیں آتنگ وادیوں کو دیکھیں کہ پھر وہ اپنا رویہ بدل لیں گے میں نہیں مانتا ہوں یہ ہوتا ہے اب وہاں پہ آٹھ بجے شام کو بجلی بند کرنی پڑتی ہے پاکستان میں پیٹرول کا نام شاہر تین سو اسی روپے لیٹر ہے ان کو کئی ایسی باتیں کر رہے ہیں وہ ابھی کوئی میں نے کہا کہ وہ پاسپورٹ نہیں پرنٹ کر پا رہے کیونکہ وہ لامینیٹڈ پیپر نہیں ہے میں نے ایسی ایسی باتیں سنتا رہا پتے نے کتنی صحیح ہیں پر میں نے پاکستان میں اپنے چالیس سال کے ڈپلومسی کے کریئر میں چالیس کا زیادہ میں تھنگ ٹینک کو مناروہ پنتالیس سال کے اس کریئر میں پاکستان کی ستیتھی اتنی خراب کبھی بھی نہیں ہوئی اور اس سمیں پاکستان میں جو محول ہے وہ ایک ڈیسپریشن کا محول ہے اس لیے یہ گھوس پیٹی ہے یہ تو چلتا رہے گا پر میں فیوچر میں کیا ہوگا پر مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سمیں میں اب پاکستان میں ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو آپ نے بڑا اچھا کیا ہمارے ساتھ نہیں تھے نہیں تو ہم آپ کو وہاں اوپر پہنچنے تک بھی روک دیتے بہت لوگ ہیں وہ یہ بہت اچھا جب چندریان اترا تو پاکستان کے لوگوں میں نے ٹی وی پر سنا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ انہوں نے کہاں اتارا ہم تو ویسی چندران پر رہتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں دھیرہ بھی ہے ہمارے یہاں پانی بھی نہیں ہے بلکل بلکل وہی سنٹیمنٹ ہے اور دیکھتے جائیے آگے کچھ ہی سمیں کی بات ہے پاکستان کے کچھ حصے تو ہیں جو ویسے ہی کہتے ہیں کہ ہمیں ہندوستان کے ساتھ مل جانا چاہیے اور پر میں ایک نئی چیز جو دیکھ رہا ہوں یہاں پہ پنجاب میں جو پاکستان میں پنجاب اور پنجاب پنجابی ڈومینیٹڈ ایلیٹ ہے ان کی بھی سوچ بچار میں بہت بدلاؤ آ رہا ہے تو دیکھئے ایک طرف سے سکسس کے ساتھ جلسی بھی ہوتی ہے اور دوسری طرف سے یہ بھی ریالائزیشن ہو جائے گی اب ابھی دس پندرہ سال پہلے کیا ہوتا تھا ہر ایک چیز میں کوئی بھی بھارت کے بارے ڈسکسن ہوتی تھی تو ایک وہ ایکویشن پاکستان اور انڈیا بھارت انڈیا اور پاکستان اب وہ کوئی کنسیڈریشن میں ہی نہیں ہے ابھی آپ ایک ڈیفرنٹ لیگ میں آگئے ہیں جنتہ تو جو یہاں بیٹھی ہے اور ہمارے دیش میں جو کرونوں کا آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ تو آپ کے انہوں سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا کشمیر اکوپائی کیا ہوا ہے وہ واپس کب آئے گا جلدی میں جب میں جب جنیوہ میں ایمبیسیڈر تھا تو پاکستان کا جو ایمبیسیڈر تھا پرمنٹ ریپیزنیٹیو تھا جب میں نیو یورک گیا وہ نیو یورک بھی آ گیا اس کو انہوں نے بلایا پاکستان کا پاکستان اکوپائیٹ کشمیر کا پریزیڈنٹ بننے کا تو کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے اس سے پوچھنے کو کہ بھئیہ ہو گیا کافی آنا ہے تو ادھر بتا دو یہاں ایک اور بریک کے علم رکھتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں ہردی پوری پر ازام آرس و سوالات کا ایک اور میں نے کہا مورکتہ تین قسم کی ہوتی ہے سادھارن اورڈینری آسادھارن ایکسٹرارڈنری اور ایک چکرورتی کلاس مورکتہ ہوتی ہے میں نے یہ کہا ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج مبکتما چلا رہے ہیں سواد پوچھ رہے ہیں کیندری منتری ہردیپ سنگھ پوری سے آپ کے عدالت میں اگلائے آپ کی عدالت میں یونین منسٹر ہردیپ سنگھ پوری پر آروپ ہے کہ راجنیتی میں آ کر یہ ڈپلومسی بھول گئے ہردیپ جی کانگریس کے لوگ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے ڈپلومیٹ رہے راجنیتی میں آنے کے بعد میں ہردیپ جی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے راہل گاندی گدھا ہے کہہ دیا کبھی نہیں کبھی نہیں کہا میں نے کبھی نہیں کہا میں نے یہ کہا جب انہوں نے کچھ ہمارے نیتاؤں کے بارے بولا میں نے کہا مورکتہ تین قسم کی ہوتی ہے سادھارن اورڈنری آسادھارن ایکسٹرارڈنری اور ایک چکرورتی کلاس مورکتہ ہوتی ہے میں نے یہ کہا وہ آپ کا سٹیٹمنٹ میرے پاس میں ہے جس میں آپ نے کہا کہ you are getting an ass to run a horse's race تو ہندی میں ٹرانسلیٹ کیا کہ گھوڑی کی جگہ آپ گدھے کو دوڑا رہے ہیں یہ ایک محاورہ ہے it's an expression کہ آپ مان لیجیے آپ گھوڑوں کی ریس ہے کیا مطلب کی اچھی کمپٹیشن چل رہی ہے اس میں آپ گھوڑے کو ریپلیس کسی اور جانور سے کرتے ہو نہیں وہ تو کہنے کی بات ہے اس کا مطلب تھوڑے نا میں نے کہا کہ وہ گھوڑی کبھی نہیں کہا میں نے تو یہ بولا کہ یہ expression ہے انہوں نے اس کا یہی بطلب نکالا کہ آپ نے راہل جی کو گھدہ کہہ دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ دو پوڑی کا ٹرول ہے نہ نہ میں نے یہ بھی نہیں کہا میں نے دیکھی ایسا کہا ہے میں کون ہوتا ہوں وہ ایک اتنی آپ نے یہ فیٹ کر دیا سالہ کانگریس دیکھیں میں نے کیا ٹریٹ کیا اٹیلین بھاشا جس کے بارے آپ میں سے کچھ زیادہ لوگوں کو نہیں مجھے بھی نہیں ہے اٹیلین بھاشا میں کانفرنس روم کو سالہ کانگریس ہی کہتے ہیں نہیں صحیح ہے اس میں کیا لوگ بڑے ناراض ہوگے اس سے روم اٹیلی میں اس کو سالہ کانگریس ہی کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں آپ راہل گاندی نے تو پردھان منطری کو جیب کترہ کہہ دیا انہوں نے کہا یہ اٹینشن ڈائیویٹ کرتے ہیں اور اڈانی جیب پاٹ لیتے ہیں آپ ان سے یہ پوچھئے کی آپ کے جب پتا جی پردھان منطری تھے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی شاید انیس سو پچاسی کے آس پاس کہ ایک روپیہ جب ڈلی سے نکلتا ہے تو آخیر تک جو لابارتی ہوتا ہے یا جس کے لیے انٹینڈڈ ہوتا پندرہ پیسے پہنٹ تے ہیں میں بات کر رہا ہوں انیس سو پچاسی دیش ازاد ہوا انیس سو سنتالیس میں ٹھیک ہے آپ دیکھ لیجئے پچتر ورش میں کتنے سمئے کانگرس کی سرکار نہیں جب جی کس کی تھی کار کون رہا تھا دوسرا آپ کسی ایک ویکتی کو اچھا برا میں یہاں پہ صفائی کرنے نہیں آیا دینے پر آپ کی جو کانگرس ٹیٹس میں ان کی وہاں پہ بھی انویس مٹ ہے دیکھ انہوں نے جو لیٹس کہا اگر آپ پیٹرول کھریدتے ہیں تو پیسہ اڈانی کی جیب میں جاتا ہے اگر آپ دھابے پہ کھاتے ہیں تو پیسہ اڈانی کی جیب میں جاتا ہے اگر آپ پانی پیتے ہیں تو پیسہ اڈانی کی جیب کریں اور پتہ کریں کچھا پیٹرول کچھا تیل کہاں سے آتا ہے پچاسی پرتیشت ہم وہ امپورٹ کرتے ہیں وہ کون امپورٹ کرتا ہے دو پرائیوٹ سیکٹر کمپنیز ہیں اور باقی ہماری او ایم سیز ہیں اس میں جس ویکتی کا نام لیا میرے کو نہیں لگتا ان کے کوئی کچھے تیل کی امپورٹ ہے یا ریفائننگ ہے نمبر وان نمبر ٹو اس پہ آپ فریڈ جوڑتے ہیں انشورنس جوڑتے ہیں جو ریفائن کرتا ہے کچھے تیل کو اور پیٹرول اور ڈیزل مناتا وہ تھوڑا سا اپنا پرسنٹ رکھتا ہے باقی ڈیلر کمیشن لیتا ہے اور باقی کیندریہ سرکار اس پہ ایکسائز لگاتی ہے اور جو راج سرکار اس پہ ویٹ لگاتی ہے ارے بھائی بلکل کلیر ہے موڈی جی نے پچھلے دو سال میں دنیا بھر میں دام تیس چالیس پرتیشت اوپر گئے ہیں بھارت ایک ایسا دوش دیش ہے جہاں دام یارہ پرسنٹ نیچے آیا ٹھیک ہے کیوں آیا کیونکہ موڈی جی کی کیندریہ سرکار نے دو سمیں نومبر دو ازار اکیس میں اور مائی دو ازار بائیس میں دو سمیں اپنی ایکسائز یوٹی کم کی ہے تیرہ روپے اور سولہ روپے پیٹرول اور ڈیزل کا دام ایک لٹر کا اور بی جی پی کے لخناؤں میں 96 روپیز بکھتا 12 نوپے کا فرق ہے اس کا جواب دیں آپ کھانا کھاتے ہیں صبح تو اس کا جو ٹیکس ہے اڈانی جی کے چلا جاتا ہے آپ پیٹرول بھراتے ہیں وہاں چلا پتہ نہیں یہ بات کیا کر رہے یہ بھی کہتے ہیں کہ حردیب اگر آپ ایک اوپن ٹرانسپیرنٹ اوکشن کرتے ہو تو اس میں آپ کہو کہ آپ کی شکل مراجی دیسائی کے ساتھ ملتی ہے یا آپ کا نام یا وہ نہیں کر سکتے کسی نے بیڈ میں جیتے ہیں اور جب میں ائرپورٹ ساتھ ڈیل کہتا سیویل اوییشن تو ایک بڑا ائرپورٹ کا آکشن تھا جیور جو دلی کے آس پاس ہے جب جیور ہوای اڈا بن جائے گا تو دلی اندرہ گاندی انٹرنیشن ائرپورٹ اور جیور کی جو ٹرافک ہوگا it will be more than لندن ہیدرو گیٹوک and سٹینس پوٹ ٹوگیدھer میرا 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 میری کسی نے پوچھا کہ یہ ائرپورٹ کی آکشن کیسے صفحہ لونی چاہیے میں رہا ایک ہی طریقہ ہے بلکل اوپن ٹرانسپیرنٹ بیڈ کریے اور وہ ہی ہوگا اس میں کیا ہوا اس میں ایک کمپنی ہے زورک جو انہوں کا پہلے بھی آئے اور جس وقتی بات کرے وہ نیچے آئے یہ تو بیڈنگ پہ ہے اور کتنی آپ اگریسیولی بیڈ کرتے ہیں آپ کے بارے میں کانگریس سنو کہتے ہیں کہ ہردی پوری کی یوٹیلیٹی اوپیوگیتہ صرف اتنی ہے کہ گاندی پریوار کے خلاف الٹے سیدھے بیان دیں یہ پارٹ ٹائم منسٹر ہیں فل ٹائم ٹرولیں میری یوٹیلیٹی کو کیا ہے وہ تو کسی اور کو جج کرنی ہے جہاں تک ان کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سال میں کن سو تین سو پین سٹ دن ہوتے ہیں اگر دو پرسن ٹائم بھی اگر ان کے بارے کوئی بیان دیا ہے تو آپ کانٹیکس دیکھ باتا دیتا ہوں جو انہوں نے کہا ہے انہیں کہ راہل گاندھی دنیا کے دو سب سے بڑے سنسطھانوں میں پڑھے ہاورڈ اور کیمبریج سے انہوں نے ڈگری لی آپ اس کو پپو بتاتے ہیں ڈگری آپ نے دیکھے نہیں سچا ہی آپ نے دیکھے نہیں ان کو پپو بنا دیا میں نے کبھی بھی بھی ترم آف افیکشن ہوتا ہے اب میں اپنے بچے کو بنا پپو بولوں میری اوقات ہی نہیں وہ اتنے بڑے لیڈر ہیں ان کی فادر پرائم مینیسٹر تھے ان کی گرینڈ مدر پرائم مینیسٹر تھی ان کے گریڈ گرینڈ فادر پرائم میں کون ہوتا ان کو پپو کہنے والا پپو ترم آف افیکشن ہے اور پپو میں میرا ان کے ساتھ کوئی ایسا رشتہ دی سے میں کہہ ہی نہیں سکتا خالستان کے بارے میں کافی باتیں ہو رہی ہیں اور کافی سنگر بھی اس کی سپورٹ میں آئے ہیں تو میرا کویشن ہے کہ آپ پنجاب کے یود کو کیا میسیز دینا چاہیں بانگے کی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ کہاں بن رہا ہے خالستان یا تو یہ بنے گا کینیڈا میں کیونکہ سارے خالستان ہی وہاں گز گئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اگر خالستان کو جس کو میں ککو لینڈ کہتا ہوں بیو کوفی کی بات ہے یہ بھارت میں ہمارا کیا اتحاس ہے میں آپ کو بہت کرو سے کہتا ہوں ہمارے دسوے گرو 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 گو گو بین سنگ جی مہاراج انہوں نے کیا کیا ہماری قوم کے لئے وہاں سے خالصہ کی ستھاپنا ہوئی ہماری کتنی پرسنٹیج ہے بھارت کے جن سنگ میں دو پرسنٹ سے کام ہوگی سکھوں کی اور دیکھئے بھارت نے کیا نہیں کیا ہمارے لئے اس پر سے تھوڑے سے عجیب قسم آ جاتے ہیں see how lucky I am I went to Canada became a minister بھارت میں دیکھئے کیا ہے کتنا سممان ملا ہے کتنا نہیں ہے اور یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ is one way contribution کتنی ہے سیکس کی ہاں پہ پنجاب میں agriculture میں آپ دیکھئے ٹرانسپورٹ میں میڈیکل پروفیشن میں پروفیشن میں لاؤ میں کتنے لیومریز ہمارے چیف جسٹس رہے میرے بھائی منندر اتنے ایڈوکیٹ پریکٹسنگ دلی ہائی کورٹ کے ججز کیا کر رہے خالستان کے دیکھئے ہوا کیا ہے پنجاب میں میں بتاتا ہوں بہت دیر سے وہاں پہ جو ساؤن ڈیسیزن میکنگ ہے وہ رہی نہیں کیا ہوا ہے کہ جس چیزوں سے نشہ اور بہت دکھی بات ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے جگہ جگہ جائیے میں امرت سر سے جلندر جا رہا ہوتا ہوں جگہ جگہ بڑے بورٹ بنے ہو ہے آئی ای لٹی ایس نیا کوئی ایمز یا آئی ایٹ کھل گیا نہیں وہ کیا کھتے بچوں کو تھوڑی سی انگریزی پڑھانا چاہتے تھوڑی انگریزی پڑھا کے کیا کھتے کہ جو انٹرویو کے لیے جاتے تو ایک کمیڈین ہے Trevor کچھ ساؤت آفرین اور جن کا Trevor Noah تو وہاں پہ کسی نے اس کو پوچھا یہ انڈیا اور کینیڈا کا بارے تو انڈیا کیا چیز ہے کہتا ہے کنٹری سپلائی چیپ لیبر ٹو کینیڈا کمال وہاں پہ ٹرک ڈرائیور جائے گا اس کے تو بڑی اچھے پیسے ملیں گے اس کو بچارہ پڑھا جائے گا چھوٹی نوکری کرنی پڑے گی تو یہ بلکل اب ماں باپ کیا کیا جی فورن پیج نہ بھئی فورن دیکھئے فورن بھیج میں آپ کو بڑے دعوے سے اس پروگرام کے تھو کہتا ہوں کچھ ہی سمی کی بات ہے جو لوگ وہاں گئے ہیں اب ایکنومک اپرچونیٹی انڈیا میں ہیں ایکشن آئے گا باقی یورپ پہ پتہ لگے گا یہ بڑے مورک لوگ آئے ہیں آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے یہ آئی بریک کے لئے رکھتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں ہردی پوری پر اگلا جا یہ پولیوشن کے لئے اچھا ہوگا اس کو بھی فریق کر دو اس کو بھی تو میں نے کہا کہ جی پھر 28000 کروڑ کا کرزہ لیا جا پانیوں سے وہ کون ہمارا انکل آ کے دے گا یہ یہ ویلکم بیک آپ کی عدالت میں آج مقدمہ چلا رہے ہیں کیندری مرتی حردیب سنگھ پوری پر آپ کی عدالت میں اگلا اگلا آپ کی عدالت میں یونین منسٹر حردیب سنگھ پوری پر آروپ ہے کہ یہ سپنوں کے سوداغر ہیں حردیب جی ملکہ جن کھرگے کانگریس پارٹی کے جکش ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب جب چناؤ آتے ہیں تو حردیب پوری ان کی سرکار لوگوں کو سستے گیس سلنڈر کا وعدہ کرتی ہے سستہ کھانا دینے کے وعدہ کرتی ہے انہوں نے قویتہ لکھی ہے جب ووٹ لگے گھٹنے تو چناؤی توفے لگے بٹنے رائم اچھے ہے پویٹری کی پر مجھے لگتا ہے کھرگے جی خود تھوڑے سے پریشان رہتے ہیں کیوں رہتے ہیں ادھیاکش وہ ہیں پر روکی کوئی سنتا نہیں ہے کیوں کون کنشی سنتے ہیں وہ آپ کو بھی پاتا ہے مجھے بھی پتا ہے اس لئے کھرگے جی کا یہ کہنا کی ہم گیس کا سلنڈر کم کریں اگر کھرگے جی صحیح معنی میں کانگریس پارٹی کے ادھیاکش سیریس ہوتے تو انہیں گیلوڑ جی کو کہنا تھا ارہ بارہ روپے پیٹرول تم زیادہ مہنگا بیچ رہے ہوں پیٹرول ان کی سرکار کی بات ہوئی جب بڑے بہت انٹیلیکچول ودوان ود منتری تھے آپ بھی سمجھ جائیں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں تو انہوں نے کیا کیا تھا ان کے سامنے بھی سمسیہ آئی تو کیا ہوا انہوں نے ایک آئل بانڈز فلوٹ کیے آئل بانڈ تھے ایک لاکھ اکتالیس ہزار کروڑ کے آئل بانڈ کا مطلب یہ ہے پنجابی میں کہتے کرزہ لے نانا تو پھکتے انہوں پوتا تو ایک لاکھ اکتالیس ہزار کروڑ کے آئل بانڈز فلوٹ کیے انہوں نے اور اب ہم کو لٹانے پڑ رہے ہیں اس پہ تین لاکھ پچاس ہزار کروڑ یہ ہے ان کی ایکنومکس تو کھڑگے جی کو یہ بتائیے یہ اس سمیں پیٹرول کا دام دو سال میں گیارہ پرسنٹ کم ہوا اسی کروڑ سے ادھک لوگوں کو موڈی جی دن کا تین سمیں کا ڈرائی ریشن مفت دے رہے ہیں دو سو بیس کروڑ ویکسین ڈوزز بنوائی موڈی یہ تو ہم نے کیا اور آئل بانڈ بھی فلوٹ نہیں کی یہ موڈی جی کا چمت کار اور دوسرے آپ کے دوست کیجری وال جی دلی اور آس پاس کی جو سٹیز ہیں ان میں پولیوشن کی اتنی پوری حالت ہے لوگوں کو ناک سے زہر پینا پڑ رہا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کی ایسی پولیوشن جو ہے جو دنیا میں میں سمجھتا ہوں جس کا جو کاؤنٹ ہے سب سے دینجرس ہے یہ اس کا ایک ہی کارن ہے وہ ہے پرالی کا جلانا اس لیے ہم جو کر رہے ہیں ہم نے ایک پانی پت میں سیکنڈ جنریشن پلانٹ بنایا جب پرالی سے ہم ایتھنول بنا رہے ہیں ابھی میں جرمنی گیا تھا وہاں ہم کمپریس بائیو گیس پلانٹ خوب سارے بنانے پالے پر جب تک یہ پرالی جلانے کی یہ جو سیمپل شورٹ کٹ سیلیوشن ہے اس پولیوشن کا ہم انہوں نے تو اردیب جی بلیم کیا ہے ہریانہ سرکار پہ پنجاب میں تو ستر پرالی ہم نے کم کر دی ہے ہریانہ میں جلنے لگی اس لیے ایسے کیجری وال جی کو کہیے آپ سیٹلائٹ ایمیجری دیکھ لو اس میں پتہ لگ جائے کہ ریڈ سپوٹ کہا ہے اگر وہ ریڈ سپوٹ کہیں اور پنجاب کی جگہ نظر آجائے تو بتا دی سب کو پتا ہے پر کی دری وال جی میں نے بولا نا وہ ڈیپ فیک ہوتا ہے ڈیپ فلیک ہوتا ہے دیکھ اس کو سیٹلائٹ ایمیج بھی نہیں لے آئیں گے میں وہ نہیں مانتا انہوں نے تو پوسٹر نکال ہیں جس میں پردھان منتری موڈی کے تصفیر آٹھ سال ہو گئے ہیں فیر فکسیشن ہوئی نہیں اب ہوئی ہے چھے مینے پہلے اپریل دوہزار سترہ میں آدھا ہو گیا اب آپ ہی ہمیں نہیں نہیں یہ پولیوشن کے لیے اچھا ہوگا اس کو بھی فری کر دو اس کو بھی تو میں نے کہا کیج دیوال جی پھر وہ جو اٹھائیس ہزار ریوڑی بانٹنے والا پولیٹیکل سٹائل ہے میں سمتہ اس کا سمیں اب پورا ہونے والا ہے حجیب ہم نے آپ پر ہر طرح کی الزام لگائے اور آپ نے ڈیپلومیٹ کی طرح بھی جواب دیئے ایک بریک کے بریک سنیں گے آج کے جج آمود کن کا فیصلہ آج کے بکاتم بیک آپ کے عدالت میں آج ہم نے بکاتم چلایا کیندر منتری حردیف سنگھ پوری پر ان سے پوچھا ان کے منترالے کے بارے میں کانگریس کے اضامات کے بارے میں ان کی ڈیپلومیسی کے بارے میں ان کی بریوری کے بارے میں بہدوری کے بارے میں اب وقت ہے آپ کے دالت میں آج کے جج فارمر ڈی جی پی آمود کنٹ کے فیصلے مجھے جج کی حیثیت سے ایک سمسیا یہ ہے کہ میں پورواغرہ سے پڑیت ہوں حردیف سنگھ پوری اور لکشمی بیچ میں ٹرہ چکے ہیں 1974 میں تو میں ان کو بہت اچھے سے جانتا ہوں رجیش شرما دیش کے بہت نامی گرامی وکیل بھی ہے پروسکیوٹر میں پولیس میں رہا ہوں تو پروسکیوشن کو میں سمجھتا ہوں راجنیتی آپ کے ڈی ای نے میں ہے ایسا آپ نے الجام لگایا اور ڈیپلمیٹ ہونے کے بعد بھی راجنیتی آپ کے ساتھ لگاتا رہی اور آپ نے اس کو سہی ڈھنگ سے پیش کیا آپ نے پیش دیالے میں جب آپ ہندو کالیج میں الیکشن آپ نے کنٹیسٹ کیا اور آپ کامیاب ہوئے تو جو راجنیتی کی سبق ہے آپ کو مل گئی اور آپ نے اس کو پورا اس کا استعمال کیا آپ نے صحیح دھنگ سے بتایا کہ چودہ ورشوں میں جو چودہ ورش آپ بڑے ہائر پوزیشن پر رہے دیپلمیٹک پوزیشن کو بتایا اس بیچ میں اور ہر چیز کو آپ نے جواب بہت صحیح دھنگ سے دیا آپ میں اتمی شواس ہے آپ کا گیان بہتر ہے اور لوگوں سے اور شبدوں کی چاہے نہ اور بہت لمبے سمیہ تک آپ نے سرکار کو بھی دیکھا ہے ڈپلومیسی کو دیکھا ہے پولٹکس کو دیکھا ہے تو ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے حردیب سنگھ پورنک ایک بہت ہی ایک چوار میری ایک پرسنیلٹی کے طور پر سامنے آتے ہیں اور آپ نے تمام باتوں کو سہی دنگ سے پیش کیا میں مغارک کہتا ہوں انہی شبدوں کے ساتھ آج ہمارے دیش میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہیں اتنا زیادہ دنیا کو دیکھنے کا سمجھنے کا نووہ ہے جیسا حدی پوری کو ہے ہم امید ہے وہ پبلک لائف میں بنے رہیں گے دیش کی سوا کرتے رہیں گے آپ کے عدالت میں میری ملاقات ہوگی آپ سے اگلے سبتہ ایک نئی شخصیت کے ساتھ تب تک کے لئے موسیقی